برادران اسلام نمام حضرت حضائفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا چغل خوری کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی کی بات دوسرے مسلمان بھائی کے پاس بیان کی جائے تاکہ ان دونوں کے درمیان نفاق اختلاف نقاش جدال شقاق پیدا ہو جائے یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں بلکہ یہ تو منافقین کی پسندیدہ خصلت ہے حدیث بخاری شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدخل الجنت قطات کہ چغل خور عیب جو اور لوگوں کے اندر برائیاں ڈھوڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا چغل خور کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما یعذبانے وما یعذبانے فی کبیر بلا انہو کبیر اما اہدہما فکانا یمشی بن نمیمہ واما الاخر فکانا لا يستطر من بولی ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور انہیں کسی بری بات پر عذاب نہیں ہو رہا ہے پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں وہ بری بات ہی تو ہے ان میں سے ایک تو چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھیٹوں سے بچتا نہیں تھا اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق بخشے کہ ہم ان بری عادتوں سے بچتے رہے ہیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی